امریکی صدارتی انتخاب میں چند گھنٹے باقی رہنے کے باوجود صدر ٹرمپ اور جو بائیڈین ووٹرز کو کائل کرنے کی برپور کوششیں کر رہے ہیں ریاست پنسلوینیا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈین نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے سمان باندھنے اور گھر جانے کا وقت آگیا آج ان کی صدارت کا خاتمہ ہوگا جس نے پورے امریکہ میں نفرت کی آگ لگائی دوسری جانب صدر ٹرمپ نے مشیگن میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ریاست مشیگن سے جیت گئے تو سمجھیں پورے امریکہ سے جیت گئے انہوں نے کہا کہ آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے اپنی خاندان اور دوستوں کے ساتھ باہر نکلیں اور امریکہ کو عظیم بنانے کے لیے مجھے دوبارہ ووٹ دیں امریکہ میں صدارتی انتخابات کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی بھی متحرک نظر آ رہی ہے مختلف مقامات پر پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے آگاہی سیمینارز کا انعقاد بھی کیا گیا سیمینارز میں پاکستانی نساد ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ انتخابات میں حصہ لے کر پالسی سازی میں پاکستانی کمیونٹی کی آرہ کی شمولیت اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کمیونٹی آرہ کی ان نے اپنے امیدواروں کے لیے لوبنگ بھی کی